آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ دکاندار اچھا ہے یہ فینسی اچھا ہے اس نے ہمیں موٹے تازے بڑھ دے دیئے ہیں سیتما دے دیئے ہیں تو یہ میرے ساتھ مخلص ہے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمیرمید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں منی دودھ ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب دوستو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کے برد بعض دکات کئی دن یا کئی کئی ہفتے جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کروس کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ ایگ لے نہیں کرتے آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میٹنگ کر رہے ہیں کروس کر رہے ہیں تو یہ جو ہے آپ انڈوں پر آ جائیں گے اور انڈے دینے لگ جائیں گے لیکن وہ انڈے نہیں دیتے اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان میں کوئی ویٹمین کی کمی ہے منرل کی کمی ہے کیلشم کی کمی ہے کیا کمی ہے کہ یہ انڈے لے نہیں کر رہے تو اسی ٹوپک کو میں جو ہے آج کور کرنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے ایک ایسا سلیشن جو ہے وہ شیئر کروں گا اس پرابلم کا جس کے بعد آپ کو یہ پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گی اور انشاءاللہ آپ کے برد جو کروز کریں گے وہ بعد میں انڈے بھی لے کریں گے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دیکھیں میں اکثر آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرتا ہوں اس کا سائیڈ فیکٹ بھی بتاتا ہوں اور اس کے فائدے بھی بتاتا ہوں آپ لوگ کیا کرتے ہیں فائدے سون کے ویڈیو بھاگ جاتے ہیں سائیڈ فیکٹ آپ نہیں سون کے جاتے جس کے وجہ سے آپ کے برد کے ساتھ بعد میں پرابلم بن سکتی ہے اس لئے چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے چھ سات منٹ کی وہ پوری دیکھ لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے تو دوستو جو برد آپ کے کروس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایگلنگ نہیں کرتے تو جو نئے فینسی رہتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا بسکلی جو ہے ان برد میں جو ہے وہ چربی آگئی ہوتی ہے فیٹ آگئی ہوتی ہے فیٹ کی وجہ سے وہ کروسنگ تو کرتے ہیں لیکن پروپر کروسنگ نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے جو ہے فیمیل ایگلنگ نہیں کرتی آپ کو دیکھنے میں کروسنگ لگتی ہے لیکن وہ ہو نہیں رہی ہوتی کیونکہ فیمل کے جسم میں چربی آگئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب پروس پراپر ہو گئی نہیں تو پھر ایگ کیسے آئیں گے نئے فینڈ سیر کو اکثر یہ پتہ نہیں چلتا پرانوں کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اس کو پکڑ کے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ چربی آگئی ہے کہ نہیں آگئی اور دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے اب دیکھ کر کیسے پتہ چلتا ہے آپ پاکستانیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ کھلوار کیا جاتا ہے بسکل ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں سے برد لینے جاتے ہیں وہاں پہ دس پندرہ برد ایک کیج میں پڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دکھا جاتا ہے دیکھیں بھائی یہ دو تین برد یا چار برد یہ ہیں یہ کتنے صحت ماندہ ہیلڈی ہیں آپ یہ والے پکڑ کے لے جاؤ جو فوراں سے جا کے بریڈ کر دیں گے بسکل ہوتا یہ ہے کہ وہ جو موٹے برد ہوتے ہیں جو باقی برد ہوتے ہیں ان سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں ان کو چربی آئی ہوتی ہے وہ موٹے ہوتے ہیں ان کو فیٹ آئی ہوتی ہے جن برد کو چربی آ جاتی ہے وہ بریڈ کبھی بھی نہیں کرتے وہ آپ کو ٹھاک دے دیتے ہیں آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ دکاندہ رچہ ہے یہ فینسی رچہ ہے اس نے ہمیں موٹے تازے برد دے دیئی ہیں سیتما دے دیئی ہیں تو یہ میرے ساتھ مخلص ہے بسکلی وہ اپنی جان چھڑا رہا ہوتا ہے فیٹ والے برد سے چربی والے برد سے تاکہ یہ نکلیں اور آپ جو ہے جا کے انتظار ہی کرتے رہیں کہ یہ کب بریڈ کریں گے وہ تو بریڈ کرتے نہیں ہیں ان کے ساتھ تو یہ پرابلم ہوتی ہے تو جب آپ کئی سے برد لینے جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھا کریں کہ اگر فرض کریں پنجرے میں دس برد پڑھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی برد ہو سکتا ہے ان میں سے تین چار ایکسٹرا موٹے ہیں ایک کومن سائز میں سارے ہوں گے لیکن تین چار موٹے ہیں ہیلڈی ہیں خاص طور سے فیمیل سمجھ لیں کہ ان کو فیٹ چربی ہے وہ برد آپ نے کبھی بھی نہیں لینے وہ آپ کے پاس آ کر بریڈ نہیں کریں گے دوستو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے برد بریڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ سب کے لیے میں نے یہ دیکھیں ایک مکس پیکٹ ون کیجی کا تیار کیا ہے جس میں ہمارے پاس خوشک جنگہ بھی شامل ہے خوشک جنگہ کا پاوڈر بھی شامل ہے کےکڑے کا پاوڈر بھی شامل ہے مچھلی کا پاوڈر بھی شامل ہے اس کے بعد سمندری سپی کا پاوڈر بھی شامل ہے اور کتل فش بون کا پاوڈر بھی شامل ہے تو یہ سارا فارمولا ہم نے مکس کر دیا ہے تاکہ اگر آپ کے پاس برڈ کم ہیں تو آپ یہ ساری ایٹ میں جو کہ آپ لیت لیت بائے کرتے ہیں ایک ہی پیکٹ میں آپ کو مل جائیں آپ اپنے برڈ کو استعمال کروائیں اور آپ کے برد جو ہے وہ اچھی سے اچھی اور زیادہ سے زیادہ بریڈ کر سکیں آپ لوگوں کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ آتا ہے آپ لوگ مجھ سے جو ورسائپ پر جو ہے پوچھتے رہتے ہیں ہمارے برد بریڈ نہیں کر رہے انڈے فٹائل نہیں ہو رہے یا کچھے انڈے دے رہے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں یا اگر جو ہے فٹائل ہو جاتے ہیں تو ڈیڈ ان شیل ہو جاتے ہیں یا اگر بچے نکل بھی آتے ہیں تو تین چار دن بعد یا ہفتے بعد بچے مر جاتے ہیں تو بیسکلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے برد میں کچھ کمی ہو جاتی ہیں جن کو آپ ادر سورس سے پورا کر سکتے ہیں تو اس میں جو بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ساری نیچرل چیزیں ہیں کوئی لیبارٹری کی بنی ہے کوئی چیز نہیں ہے کوئی میڈیسن نہیں ہے آپ جتنا زیادہ اپنے برد کو استعمال کروائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ اس کو سوفٹ فوڈ پر استعمال کروائیں ایک بریڈ کے ساتھ ملا کر آپ کے برد کی بریڈ انشاءاللہ چھے سے ساتھ انڈے بچوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی تو اگر آپ یہ بائے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے بریڈنگ پروڈکٹ بریڈنگ فارمولا کے حوالے سے تو آپ کے سامنے ہمارا ورڈس ایپ نمبر چل رہا ہے ورڈس ایپ نمبر پر رابطہ کریں آپ کو جو ہے اس کے ریڈ اور باقی جتنی بھی چیزیں سارا کچھ جو ہے آپ کو جو ہے ورڈس ایپ پر ہم تمام معلومات جو ہے وہ فرام کر دیں گے تو جلدی کریں ورڈس ایپ پر رابطہ کریں تاکہ آپ کے برد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بریڈ کر سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ منافع کما سکیں تو آپ جن برد کو فیٹ ہو جاتی ہے چربی ہو جاتی ہے ان کا سولیشن کیا ہے تو اس کا سولیشن جو سب سے بہترین ہے یہ ایپل وینی گا رہا ہے سیب کا سرکہ ہے جو آپ نے اپنے برد کو یوز کروانا ہے اس کے یوز کروانے سے جو ہے آپ کے برد میں جتنی چربی ہوگی فیٹ ہوگی وہ پگل جائے گی آپ کے برد کا سائز جو ہے وہ نورمل ہو جائے گا اور پھر وہ بریڈنگ کی طرف آئیں گے پھر وہ کروس کریں گے اور انڈے بھی لے کریں گے اور پراپر جو ہے وہ بریڈ بھی کریں گے تو آپ نے یہ سیب کا سرکہ ضرور یوز کروانا ہے یہ دیکھیں میرے پاس تو خیر جو امپورٹڈ ہے باہر کے کسی کنٹری کا میں اسی لئے آپ کے ساتھ نام یا کنٹری ریکومنڈ نہیں کروں گا کیونکہ پھر آپ لوگ یہی دھونڈنے لگ جائیں گے اور آپ کہیں گے آمر بھئی یہ تو ملی میرا اسی لئے میں کچھ بھی شیئر نہیں کروں گا جس یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سیب کا سرکہ ہے آپ کو کسی بھی پنسار کی سٹور سے جو ہے یہ ایزیلی مل جائے گا یا کہیں سے بھی مل سکتے ہیں آپ نے اچھی کوالٹی کا لینے ہلکے والا نہیں لینا اچھی کوالٹی کا لینے یہی ایک فارمولہ ہے جو تھوڑا سا مہنگا ہوگا وہ اچھی کوالٹی کا ہوگا تو اگر کوشش کریں اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑا سے زیادہ ہیں تو برینڈڈ لینے یعنی کہ کسی باہر کی کنٹری کا لینے ادھر بھائی جو پاکستانی ملتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں تھوڑا سا اچھا لیں گے پیسے زیادہ کرچیں گے تو آپ کے برز کا ہی فائدہ ہوگا تو دوستو فیٹ چربی کا سب سے بہترین حل جو ہے یہ سیب کا سرکہ ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے برز میں فیٹ ہے یا نہیں ہے تو آپ پھر بھی اس کو یوز کروا سکتے ہیں یوز کا طریقہ کار جو ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے اب جو سننا ہے اور جا کے لے آنا اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دینا ہے ایسے آپ کے برز کا نقصان ہو جائے گا آپ نے ایک ڈھکن جو ہوتا ہے یہ اس کے اوپر جو بھی ڈھکن ہوتا ہے ایک ڈھکن یہ اتارنا ہے ایک لٹر پانی میں مکس کرنا ہے اچھے سے ہلا کر اپنے برز کو تین سے چار گھنٹے کے لیے ڈھک دینا ہے اس کے بعد نکال کے فریش پانی دینا ہے اور آپ نے اس کو ہفتے میں صرف ایک بار جوز کروانا ہے اس میں تضابیت ہوتی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے یہ نہیں کہ ڈیلی بیسز پر آپ لگ جائیں سی کام پر نہیں آپ نے جو ہے یہ ہفتے میں صرف ایک بار جوز کروانا ہے اور آپ کے برز جو آپ نے اس کے کیجز میں رکھے ہوتے ہیں چھوٹے کیجز ہوتے ہیں جن میں کوئی پراپر فلائے نہیں مل سکتی تو آپ نے اس کو ہر ہفتے جوز کروانا ہے یہ رکین کا حصہ بنا لیں آپ کو پتہ ہے فیٹ ہے جو نہیں ہے آپ اس کو روٹین کا حصہ بنا لیں جو خاص طور پر جو کلونی میں ہوتے ہیں ان کو فلائے ملتا رہتے ہیں ان کو چربی نہیں آتی فیٹ نہیں آتی لیکن اس طرح کے جو برز ہوتے ہیں جو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے کیجز میں ایڈجسٹ کی ہوتے ہیں ان کو فیٹ چربی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے پھر وہ ایگلینگ نہیں کرتے ان برز کو آپ نے ہر ہفتے میں ایک بار جو ہے آپ نے اسی طریقے سے یوز کروانا ہے انشاءاللہ آپ کے برز کا چربی کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن ایک بات کا خیال رکھیں ایکسٹا یوز نہیں کروانا ہفتے میں دو بار بھی یوز نہیں کروانا کیونکہ اگر آپ نے زیادہ یوز کروایا تھے تو یہ برز کی ہڈییں کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزابیت ہوتی ہے اس میں اس لئے آپ نے ہفتے میں جسٹ ایک بار یوز کروانا ہے کافی ہے انشاءاللہ جو برز آپ کے کئی دنوں سے کراوس کروانا ہے ان کو یوز کروائیں ایک مہینے میں رزالت آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کے بڑھ جو پراپر کارس کریں گے اور ایک لیں گے بھی شروع کر دیں گے تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی لیکن انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے آپ نے اس کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور لائک بھی ضرور کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہوتا ہے تو ہمیں کومنٹ کر دیا کریں ہم انشاءاللہ کومنٹس میں جو ہے آپ کو اس کا رپلائے دیا دیں گے ادھر وائز اس پر ویڈیو بنا کے آپ کے پرابلم کا سلویشن جو ہے وہ بتا دیا کریں گے تو دوستو ملتے ہیں آپ ساتھ اگلی سبر معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ